السلام علیکم میں ہوں اسانا عشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا عوشتل تلال ناظرین میں نے ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھانی ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملہ کافی آگے بڑھ گیا ہے اور اب یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے یہ ایک معاملہ ایسا ہو گیا ہے جیسے مو سے نکلے ہوئے الفاظ یا کمان سے وہ نکلا ہوا تیر جو واپس نہیں آ سکتے ایسا رکھتا ہے کہ یہ معاملہ بھی واپس نہیں آئے گا جب تک فکس نہ ہو آج کمرہ عدالت میں جیسے صاحب جس طرح بڑھ کے ہیں اور خاص طور پر انہوں نے ہماری پرائم ایجنسی کو لے کر جو بات کی ہے اس کو لے کر ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ذرائع ماں موجود تھے دانتوں تلیں انگلیاں دینے پر مجبور ہو گئے جناب باہر جو لوگ تھے اور جو خاص طور پر جو جیسے صاحب ہیں انہوں نے جو ریمارکس پاسن کی ہیں وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں احسن لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ مزید خرابی کی طرف جائے گا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لڑائی مزید شدید ہوگی پاکستان طریقہ انصاف نے جو اپنا مورچہ سنبالا ہے اس مورچے میں انہوں نے برہ راست اگلی لڑائی کا اعلان کر دی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ نے آخر تک بلوگ دیکھنا ہے اور اپنے رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک بھی کر لیجئے تک کہ میرے اپنے ہر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے لیکن اس ساری صورت پر بات کرنے سے پہلے ایک بڑی مزیددار خبر میں آپ کو دوں جو کہ آج چیف جسٹس کازی فائز عیسی صاحب نے بتائی ہے ہمیں اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کازی فائز عیسی صاحب نے جو بات کہی ہے یہ جو میں نے اتنی لمبی تبھید اب شروع میں باندھی ہے وہ باندھی کی ضرورتی نہیں محسوس ہونے تھی دوسرے لفظوں میں انہوں نے گلے مکاتی ہے یعنی انہوں نے کہا کہ یہ بھٹے ہی ختم ہو جانا تھا اگر یہ ہو جاتا تو کیا ہو جاتا انہوں نے فرمایا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیتی تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں نہ تیر بلے کا رولا نہ سنیتہات کا رولا نہ پشاور ہائی کھوٹ کا رولا نہ ادھر کا رولا نہ ادھر کا رولا اچھا اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ چیف شیخ صاحب جس موقع پر اور جس ٹائمنگ میں یہ بات کر رہے ہیں ان سے کچھ دن پہلے ابھی پاکستان مسلمی نون کے بھی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اور واقعی یار کیا بات ہے انٹرا پارٹی الیکشن جو پاکستان مسلمی نون کے ہوئے ہیں اس میں نواز شریف صاحب نے انتہائی کانٹے کا مقابلے کے ساتھ مقابلہ جیتا وہ بھی بلا مقابلہ یعنی نواز شریف بلا مقابلہ انٹرا پارٹی الیکشن جیت کر پاکستان مسلمی نون کے صدر بن گئے دوسرا ناظرین اب آپ عالم دیکھئے کہ اس وقت آپ کو پتہ نہیں ایک ویڈیو کے بھی چرچار چونکہ نواز شریف صاحب کا ذکر ہو رہا ہے تو اب نواز شریف صاحب جو کہ ابھی بلا مقابلہ کانٹے دار مقابلے کے بعد صدر پاکستان مسلمی نون منتخب ہوئے ہیں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہے میں نے ایک تو ویڈیو کل آپ کو دکھائی تھی اب ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب یہاں تو بھئی غدار اٹ پٹو تو غدار ہے ملک غداروں سے بھاہ پڑا ہے ہم سب سے پہلے ذرا وہ ویڈیو دیکھتے ہیں جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا اگمراہ تھا فوجی ٹولا اس نے پاکستان تھوڑا کیا کسی نے آج تک ماں سے ماں کی مانگی جو ملک کو توڑنے والے ہیں جو پاکستان کے آین کو توڑنے والے ہیں جو پارلیمنٹ کو توڑنے والے ہیں جو آج عدلیہ کے ساتھ جو سلوب کر رہے ہیں جو پاکستان کے اداروں کو توڑ رہے ہیں جو پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں میں ان سے بات کرلوں ان سے دیل کرلوں یہ جی بسیکلی نواز شریف صاحب جو صدر مسلم ن deplین بلا مقابلہ کانٹی در مقابلے کے بعد منتخب ہوئے ہیں ان کے ایک یہ نئی ویڈیو بیچ میں آگئی ہے اور اگین جو عمران خان والی ویڈیو ہے وہ قدرے پیچھے جاتی جا رہی ہے اور یہ ویڈیو ویڈیو کی جو کھیل ہے یہ خاصا خطرناک ہوتا جا رہا ہے اور اب حالت یہ ہے کہ چونکہ عمران خان والی ویڈیو وہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے تو اس لحاظ سے وہ قصور ہی اس کا بسیکل ہی ہے تو اس اب ایک ایسا کمپیرن شروع ہو گیا کہ اگر عمران خان پر غداری کا مقدمہ ہوتا ہے تو پھر کیا نوازشری پر بھی غداری کا مقدمہ ہوگا کیانون لیگ پر بھی غداری کا مقدمہ ہوگا یا دیگر اور بہت سارے لوگ جو سکت حکومت میں بیٹھے ہیں اور قبولیت کے عہدے پر فائز ہیں کیا ان پر بھی یہ غداری کا مقدمہ ہوگا تو بہت سارے چیزیں آپ ڈیفینیٹلی مشکل میں ڈال دی ہیں انہی ہو اب اس سارے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف کو جو بار بار پیش کرس کی جا رہی ہے کہ ایسے نہیں ہوندہ ہاتھ جو ایک ایس طرح ہاتھ جوڑ کے اے میں تروں کیا رہا مان جا میری گل ٹویٹ ڈیلیٹ کر دے کر دے کر دے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دے کر دے نہیں یہ اس وقت کیا ہے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دے تو نہ اہلی سے بچ جائیں گے غداری چھوڑے ٹویٹ ڈیلیٹ کریں اور مذاکرات کریں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو مجھے لگتا یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو بہت سٹرکلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے کندے پر بندوق رکھ کے اپنا کوئی خونس نکالا ہے کیونکہ یہ ویڈیوز آ رہی ہیں اس طرح کہ جس بات تو خود پاکستان مسلمی نون اور یہ موجودہ حکومت رکھتی ہے جو اس وقت کب آگے آئی ہوئی آئی ہو تو یہ بڑے اہم بات آپ کے صاحب نے بتائی ہے تو ہور سے چلے یہ ایسا نہ ہو کہ پیٹ پیچے وار ہو رہا ہو اچھا پاکستان طریقے صاحب نے متنازہ ٹویٹ پر شکاید اور ایف آئی اے تلبیہ کے جو نوٹس اس کو چلنج کر دی اب ادالت جو ہے اس سارے مرلے میں کمپلینٹ سنیں گی اور ایف آئی اے سے پوچھے گی کہ بھئی آپ نے کیوں بلایا چار ان لوگوں کو بلایا مطلب ساتھ ساتھ یہ بھی صحیح چیز نہیں ہے اور اس کے علاوہ آج بسیکلی توہینے بابر ستار صاحب کا کیس جو چل رہا تھا وہ کیس جو تھا اس نے ماحول کو کافی گرما دیا اب ماجرہ کو یہاں پر یہ ہے کہ بابر ستار صاحب کی جو ڈیٹیلز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں ان کے ان کے کریکٹر پر ان کی نجی زندگی پر جو بات ہوئی اس پر چونکہ کیس چل رہا ہے تو آج کیس میں جو عدلیہ ہے جو جج صاحبان وہ خاص سے بڑھ کے ہوئے تھے اور انہوں نے بہت سریریس قوشن اٹھا دی ہماری پرائم ایجنسی پر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف پر توہین مذہب کا ٹویٹ ہو تو کیا آئیے سے یہی جواب دے گی کہ کچھ نہیں ہو سکا تو ابھی کہا یہ کہ اسلامباد جسٹس بابر ستار کے خلاف جو ڈیٹا لیک والا معاملہ چل رہا ہے اس میں جسٹس محسن اختتقیانی جسٹس تاریخ محمود جہانگیری جسٹس سردار اجاز اسحاق شامل ہیں اور حکم نامے میں کہا گیا کہ ایف آئیے سائبر کرائم بنگ کی جانب سپنی ریپورٹ کا جہزہ پیش کیا گیا ریپورٹ کے مطابق ٹویٹ کرنے اور ری ٹویٹ کرنے والے چند اکاؤنٹس کے نشان دہی کی کہ ریپورٹ سے صاف ظاہر ہے کہ موزد جج کے خلاف تین ہیش ٹائکس پر مبنی ایک منظم محیم چلائی گئی حکم نامے میں کہا گیا کہ ایف آئیے حکام کے مطابق چند مزید اکاؤنٹس سے مطالق معلومات آئندہ سامات پر عدالت کے سامنے رکھی جائیں ایف آئیے کی جانب سے ایک سنتظامیہ کو بھی امیجنسی ریکویسٹ بھیجی گئی ہے دورانے سامات ریڈیشنل ڈالنی جنرل کی جانب سے آئی ایس اے کی ریپورٹ جمع کرائی گئی مگر بڑی مایوسی کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ آئی ایس اے کی ریپورٹ انتہائی نہ کافی ہے حکم نامے میں جج سائبان نے کہا کہ ریپورٹ کے پہلے دو صفحات میں کہا گیا کہ اکاؤنٹس غیر فعل ہونے کے باعث پیش سرفت نہیں ہو سکتی عدالت نے فیف جنریشن وارف کے تناظر میں پوچھا کہ اگر صدر مولک جار بیچی پر توہین مذہب کے الزامات آئیت کیے جائیں تو کیا آئی ایس اے پھر بھی یہی جواب دے گی عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ کیا آئی ایس اے فیفت جنریشن وارف کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو ہمیں ان دونوں سوالوں سے متعلق جواب نہیں مل سکا بہرحال اب آئیتر سمات جو ہے وہ دو جولائی کو ہوگی اور یہ معاملہ اب مزید شدت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس سے پہلے ہمارے جج سائبان نے محسن اختر کیانی صاحب نے غالباً یہ بات کہی تھی کہ جناب اس طرح کی مہم میں خود ہماری ایجنسیز انوالب ہوتی ہیں وہ ایجنسیز خود اس طرح کی کریکٹر اسیسنیشن جا اس طرح کے معاملات کروا رہی ہوتی ہیں اور ساتھ انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ یہ جو ڈیٹا لیگ ہوا ہے یہ ڈیٹا لیگ دیفینیٹلی عام بندہ تو کرنے سکتا اس کا مطلب ہے کوئی ایسا طاقت پر تو ہے نا جس کے پاس وہ ایکسس حاصل ہے وہ رسائی حاصل ہے جس نے ان جج سائبان تک کے اس فیملی ڈیٹا اور فیملی ٹری تک مات کو لے جاتے ہوئے معاملہ حاصل کیا اور اس کے زریعے پھر ان کی کریکٹر اسیسنیشن کی گئی ہے سوشل میڈیا پر تو ہی نمیز یہ جس سائبان کا حسان علیسل کو شازت دیجئے لوگ